ترال کے بجونی سپورٹرز اسٹیڈم میں آج ایک کرکٹ ٹورنیمٹ کا افتتہ کیا گیا ہے اس موقع پر ایڈی سی ترال سے بیرہ مدرینہ مہمانی خصوص کے حصیت سے موجود رہے جبکہ اسٹیڈم کے انچارج محمد اکرم اور ٹورنیمٹ کے منتظمین بھی ایڈی سی کے ہمراہ افتتہ ہی تقریب کے دوران موجود تھے ترال پریمیر لیگ کے نام سے اسٹورنیمٹ کا پہلا مقابلہ آج ترال ہنٹرز اور کنگ سپورٹرز چھشکوٹ کے ماں بین کھیلا گیا ہے جس دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وزہ رہے اسٹورنیمٹ میں ترال اونتی پورا اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے سخت سے زیادہ ٹیمیں حصہ لے رہے ہیں موک نیچے شاہد جبار اور انہوں نے کوئی گلتی نہیں کیا تو ایک سلاس کا اضافہ ترال ہنٹرز کی اور سے کافی زیادہ ہوتا ہوا اس کے لئے ہم فیسلٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے انگیج رہے یا کھیل کود سے پڑھنے سے تاکہ انہیں والا ٹائم کا فیوچر مستقم رہے اور ان کا فیوچر پروسپرس رہے ایسے میں یہاں پہ کھیلنے کے لئے ایک اچھا سٹیڈیم بنا ہے جہاں پہ کرکٹ فوٹبال اور انڈو سٹیڈیم بھی ہمارا اچھا ماشاء اللہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ بچوں نے کافی تائیم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم موسم ٹھیک ہونے کو جا رہا ہے تو ایک ترال پریمیر لیگ کے نام سے ہم ایک ٹرنمہ شروع کر دیں گے اور یہ آج سے شروع ہے کہ ہم سکسی فور ٹیمز میں پارسیوٹ کر رہے ہیں ناک آؤٹ پروگرام کے دہا سے اور مجھے امید انشاء اللہ آنے میں تائیم میں آپ کو اچھا میچز دیکھنے کو ملیں گے اور کافی لوگ پر آ رہے ہیں پر دیکھنے کے لئے جو ہی پر کوارٹر میچ اور سم فائنل اور فائنل ہوگا اور فائنل کرنے کو سیمٹی پھائیو تھاظر بھی انہیں رکھا ہے جو بھی مینر ہوگا اور گرز ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بچے اچھے کھیلیں اور وہ نہ کہ وہ ہمارا ترال کو رپرزن کریں ہمارے ڈسٹرک ہمارے یو ٹی کو رپرزن کریں تاکہ آنے والے ٹائم میں ہمارا نہ بھی روشن کریں ساتھی سار اپنا صحت اور اپنے لائف میں ڈسپلن اور آنے والے ٹائم میں بھی